بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ کے علم میں ہیں کہ دوزشتہ رات جو راجنپور سے جامپور سے نتائج سامنے آئے ہیں وہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے محسن لغاری صاحب وہ بڑی بھاری اور واضح اکثریت سے راجنپور کی عوام نے جو ہے وہ عمران خان صاحب کو منتخب کروایا ہے اور وہاں سے آپ کے یہ علم میں ہونا چاہیے کہ جو سرکاری سٹیٹ مشینری کا بے درےگ استعمال کیا گیا جو پولیس کے ذریعے تحریک انصاف کے امیدوار محسن لغاری کے جو سپورٹران تھے ان کے اوپر ظلم کروایا گیا تشدد کروایا گیا ایف آئی آرز کروائی گئی جالی جھوٹی ایف آئی آروں میں لوگوں کو اٹھایا گیا کھڑی فصلوں کو تحریک انصاف کے سپورٹران کی جو ہے وہ ان کو آگ تک لگائی گئی جو ہمارے امیدوار تھے اس کی ٹرانسپورٹ تک کو ڈسٹریبیوٹ ہونے سے رکا ہر طرح کی خوف کی دباؤ کی حرصہ کرنے کی فضاء بنانے کے باوجود پی ڈی ایم اور ان کے ساتھ ان کے تمام جو ہمائیتی ہیں ان کی ساری طاقت کے باوجود یہ بات ثابت ہو گئی جب انتہابات کا نتیجہ آیا کہ پینتیس ہزار ووٹوں سے تحریک انصاف کے امیدوار محسن لگاری کامیاب ہوئے جبکہ راجنبور کے لوگوں کو پتہ ہے کہ انہوں نے اسمبلی میں نہیں جانا انہوں نے نئے انتہابات کا مطالبہ کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑیں اور یہ بات کل ثابت ہو گئی جو بات عمران خان صاحب بار بار کہتے ہیں کہ جو لال کاٹا ہے یہ بند کمروں میں بیٹھ کے نہیں لگے گا یہ لال کاٹا کس کے اوپر لگنا ہے اس کا فیصلہ پاکستان کی عوام نے کرنا ہے اور اس کا فیصلہ کل راجنپور کی عوام نے لال کاٹا جو ہے وہ پی ڈی ایم کے اوپر لگایا ہے اور پی ڈی ایم کے ہمائیتیوں کے اوپر لگایا ہے تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ پاکستان کی جو اس وقت سب سے پاپولر جو جماعت ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے اور عمران خان آج غریب کی آواز ہیں مزدور کی آواز ہیں ہاری کی آواز ہیں دہاڑی دار کی آواز ہیں تنخواہ دار طبقے کی آواز ہیں کیونکہ جو مہنگائی کے ستر سالہ ریکارڈ انہوں نے توڑ دیئے آٹا مہنگا بجلی مہنگی گیس مہنگی پٹرول مہنگا ڈیزل مہنگا لوگ اپنا گزارہ نہیں کر سکتے اس مہنگائی کے عالم میں اسی کے خلاف آپ کے علمے ہے کہ ہم نے جو اپنی جیل برو تحریک ہے اس کا آغاز کر رکھا آج اس کا چھٹا روز ہے شاہ محمود قریشی صاحب اسد عمر صاحب اس کے ساتھ عمر چیمہ سینیٹر ولید اقبال ظلفی بخاری فیاضل حسن چوہان مراد راس آزم سواتی محمد مدنی گجران والا سے نظر محمد گوندل صاحب اس کے علاوہ آج انصر نیازی ہمارے صوبائی منسٹر سے انصر حرل سرگودہ کے ہمارے صدر اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نیام پاکستانیوں نے جلوں میں رضا کرانا طور کے اوپر جیر بھرو تحریک کے اندر جیل گئے ہیں ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ وہ پورے پاکستانیوں کی آواز بنے ہوئے ہیں کسی کو ڈیت سیل میں رکھا ہوا ہے جلوں میں ان کو ان کے حقوق فراہم نہیں کیا جا رہے ہیں لیکن آپ لوگوں نے جو کرنا ہے آپ لوگ کر لیں لیکن آپ لوگ اپنے مضموع مقاصد میں کامیاب نہیں ہوں گے آپ کے سارے ہتھکنڈے تشدد ایف آئی آرے چادر چار دیواری کا تقدس پمال کرنا سب فارق ہو گئے ہیں لیکن عمران خان عمران خان عمران خان کی جو لوگوں کے دلوں میں محبت ہے وہ کام نہیں ہو رہی میں پرسوں بروز یکم آج کو فیصلہ باز سے خود گرفتاری دوں گا ہمارے اندر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے خوف کے بود توڑ دیئے آج شرم آنی چاہیے اسی سالہ جنرل ریٹائرڈ ہمجر شویب جو میرے ساتھ ایک ٹی وی شو میں موجود تھے ان کو رات کے اندھیرے میں جا کے گرفتار کر لیا جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے قربانیاں دی آپ نے ان کو پکڑ لیا یعنی کہ اس ملک کے اندر اب تنقید کرنا بغاوت ہے سچ بولنا بغاوت ہے یہ لوگوں کا جرم بن گیا ہے یہ پاکستان کو کہاں پر آپ لے آئے ہیں ملک کے حالات کو آپ کہاں پر لے آئے ہیں ملک میں عدم استحکام میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ہوش کے ناخن نہیں لیں گے تو ملک تباہی کے دہانے پہ جائے گا اور وہ لوگ جن لوگوں نے ساری زندگی اداروں پر حملہ کیا ہے نواز، شباز، زرداری، فضل الرحمن اداروں کو تباہ کرنے کے ذمہ دار ہیں آپ یہ بتائیں کہ آئین میں رکھا ہے نوے روز میں انتخابات ہونے ہیں نوے روز میں انتخابات کے اوپر آئین کے اوپر خود با خود عمل درامت ہونا چاہیے لیکن آئین پر عمل درامت کروانے کے لئے راستے میں رکاوٹ کون ہے اگزیکٹیف شباز شریف وزیراعظم کا دفتر الیکشن کمیشن جو خود آئینی ادارہ ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا گورنر جس کا آئینی آفیس ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا تو اس کے اوپر پھر آئین کے دفعہ میں لوگ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف دیکھیں گے آپ کیس نہیں سنا جا رہا یہ پاکستان کے اندر آئین کی بالا دستی کا کیس سنا جا رہا ہے جو جمہوریت کی بنیاد ہے نوے روز میں انتخابات یہ آئینی شکوں سے متعلق از خود نوٹس ہے اس میں اس کیس کو ججز کے متعلق جنہوں نے متنادہ بنانے کی کوشش کی ہے انہوں نے اپنے مو کے اوپر کالک ملی ہے ان سے ایسی جماعتوں نے یہ جمہوریت کے اوپر حملہ ان لوگوں نے کیا ہے اور ہم آئین کی بالا دستی قانون کی بالا دستی رول آف لاغ کے لیے جو ہماری جدو جہد ہے اس جدو جہد کو ہم آگے بڑھائے رکھیں گے یہ چننو مننو جو آگے چونچو چونچو کرتے ہیں پریس کانفرنسوں کے اوپر یہ بتائیں انہوں نے مہنگائی کم کرنی تھی مہنگائی کم کرنی کے بجائے بڑھا دی مزدور کا روزگار چھین لیا غریب خودکشیوں پر فاکو کے اوپر آگیا لہذا اس ملک کو استحقام کی طرف لے کے جانا ہے تو باہد راستہ انتخابات ہیں اس کے علاوہ اس ملک میں استحقام کا کوئی راستہ نظر نہیں آرہا جس نہج پہ یہ ملک کو لے آئیں جی مسرک آج آپ کو پتا ہے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جامپور کی ویور عمام نے رات ان کے موں کے اوپر تماشا مارا ہے یہ جس طرح سے درانے دھمکانے کی کوشش کر رہے تھے قوم نے الٹا ان بزدلوں کو درا کے رکھ دیا ہے اور ان کو بتا دیا ہے کہ قوم متحد بھی ہے کسی قسم کے خوف میں آنے والے نہیں آج ریٹائر جنرل شویب عمجد کی جب میں نے پوٹیج دیکھی تو یقین مانے ہم تو خود گرفتاریاں دے رہے ہیں تو جب ان کو ریسٹ کر کے لے جایا جا رہا تھا تو آج ایک بار پھر ان نا اکلوں نا اہلوں نلائکوں کے ٹولے نے پوری قوم کا سر شرمندہ کر دیا ہے آج تو یہاں پہ یوم سرپرائز منانے کا بھی انہوں نے ہمارا اس میں بھی انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں نا کہ ہمارا پوری قوم کو انہوں نے شرمندہ کر کے رکھ دیا ہے آج ایک طرف سوشل میڈیا کے اوپر ابی نندن اور اس کے ساتھ ہمارے محبے وطن ریٹائر جنرل سو قوم آج ہر محبے وطن پاکستانی کے ساتھ کھڑی ہے چاہے کسی کے پاس عوضہ ہے یا نہیں ہے اور میرا یہ ماننا ہے کہ خدا کے واسطے کوئی کنسلٹنٹ اور ہائر کر لیں کسی سے مشورہ کر لیں نہیں تو خود خبریں سنیں جو فیصلہ ساز ہیں وہ خود سنیں آپ کو جھوٹ بول رہے ہیں آپ کو شرمندہ کر رہے ہیں آپ کے اور قوم کے درمیان یہ خلیج بڑھتی جا رہی ہے اور اس خلیج کو کم کرنے کی ضرورت ہے اس کو مزید بڑھاوا مد دیں ایک ہی شیلڈ کھڑی ہوئی ہے خونی انقلاب کے بیچ میں اس کا نام ہے عمران خان عمران خان نے قوم کو ایک امید دی ہوئی ہے کہ ہم الیکشن میں جائیں گے بیلڈ پیپر کے تھرو پرامن انقلاب لے کے آئیں گے ملک کی تقدیر پرامن طریقے سے بدلیں گے اور آج پوری قوم کی امیدیں خان صاحب کے ساتھ سپریم کورٹ کی طرف ہیں کیونکہ قوم کو یہ لگتا ہے کہ سپریم کورٹ آئین کے مطابق ملک کو چلانے کے لیے ضرور راہ ہموار کرے گی اس دفعہ نظریہ ضرورت پر کسی نے نہیں ماننا اگر کسی کو بھولو مابرہ آئین کوئی بھی قدم اٹھایا گیا قوم اس کے اوپر لاوے کی طرح ریاکٹ کرے گی اس چیز کو سمجھیں آپ نے جامپور کے اندر لوگوں کے گھروں کو آگ لگائی لوگوں نے کسی نے اپنے گھر کے اوپر جھنڈا پی ٹی آئی کا نہیں لگایا ووٹ آپ کی سواری پہ بیٹھ کے ہمیں دیا لہٰذا قوم دیوار کے اوپر اپنے فیصلوں کو لکھ رہی ہے اگر اس ملک میں انتشار نہیں ہے تو وہ خان صاحب کی وجہ سے نہیں ہے اس چیلڈ کو خدارہ رہنے دو قائم لوگوں کی امیدیں ختم مت کرو پھر سب سے امپورٹن چیز ایک منچی خاندان ہے اور یہ کیسے میں کہتی ہوں کہ ان کی بھی لکھ ہے کہ نسل ان کو منچی دستیاب ہے آج وہ میں اکتارڈ فیملی کا نلائق منچی اس کو میں سن رہی تھی مطلب ایک طرف ہنا باتو اور اس کے بیچ میں سخت مقابلہ ہے کہ مریم کی لکھی اسپیچ کس نے زیادہ فر فر ٹیٹر کر کے کرنی ہے مجھے یہ بتائیں تمہاری اوقات ہے کہ تم اپنا ابائی پیشہ بھی بتا سکو تم خان صاحب کے اوپر سوال کرتے ہو وہ بھی تمہاری اوقات کی ایکرپشن کی بات کرنے کی تمہارے اباؤ اجداد یاد ہے نا کس طرح سے بریف کیس لے کے لوگوں میں پیسے بانٹے تھے تھوڑے سے خود بھی رکھ لیتے تھے بچا کچا آپ کا بھی ابھی وہی مقام ہے کہ بچا کچا جھوٹا کھانے کا میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جتنی اوقات ہیں ان کنیزوں اور ان خادماؤں کی اتنی بات کرو تمہارا جو باہر بھگوڑا لنڈن میں بیٹھا ہوا عوام کے ٹیکس کے پیسے کے اوپر ایاشی کر رہا ہے اور وہ جو چھوٹی بڑی سرجری اس غریب عوام کے ٹیکس کے پیسے پہ اسے کون اتیار ہو کے آتو گئی اب کیمپین کرے اسے تو بڑا شوق تھا الیکشن کرانے کا اور آپ کہتے ہو کہ جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ خان صاحب کے اوپر اب کرپشن آوڈیو ویڈیو جھوٹا پروپے گنڈا ایسے ہی ہے چاند کے اوپر تھوکنا اور وہ تھوک ملٹیپلائے ہو کے تم لوگوں کے چیروں کے اوپر آ رہی ہے اور عوام آپ لوگوں سے ایک بات آپ لوگ کرتے ہو جھوٹی اس کا ڈبل ٹریپل کر کے بدلہ لے لیتی ہے خان صاحب کے ساتھ ان کو ڈیفینڈ کرنے والے بائیس کروڑ پچھتر لاکھ عوام ہیں اور وہ ایک مقصد سمجھ کہ ان کے ساتھ جھوٹے ہوئے ہیں ہم جو بات کرتے ہیں جو فروق بات کرے گا جو مسرد بات کرے گی ہمیں کسی نے نہیں پڑھائی ہمیں کسی نے نہیں بتائی ہم نے اپنی زندگیاں اس پارٹی کو دی ہیں اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر پاکستان کو اور آنے والی نسلوں کو ان لائک بگڑے ہوئے کرپٹ بچوں سے بچانا ہے ہمارے بچوں کے اوپر وہ جس کو نوکریاں دیں یہ سٹوپڈ قسم کے لوگ جو ہمارے اوپر گند کا ٹوکرا تم لوگوں نے مسلط کیا ہے ہمیں اس میں نجات کی ایک صورت نظر آتی ہے اور وہ نجات ہے عمران خان اور کل پوری قوم نے تم فستائیت کا شکار سارے ٹولے کو شکست دی ہے اور جو ہمیں نجات تھا تم لوگوں سے جامپور میں اسی کو ریپلیکیٹ کرے گی قوم پورے ملک کے اندر عام انتخابات اس ملک کی ضرورت ہیں اور آخر میں میں اتنا کہوں گی پہلے ہم کہتے تھے معیشت کے لیے ضرورت ہے آج اس ملک میں خونی انقلاب سے بچنے کے لیے ضرورت ہے آج صبح کی جو بریکنگ نیوز تھی تمام چینل پہ کہ ایک باپ نے سیال کوٹ سمڑیال کے اندر اپنے بیٹوں کے ساتھ خودکشی کی ہے وہ نہر میں ڈوب کے مر گیا ہے لہٰذا لوگ ابھی خود مر رہے ہیں ہم سارے دریں اس وقت سے جب لوگ ہمیں مارنے کے لیے نکلیں ہم قوم کے ساتھ ہیں جو بھی حالات ہوں ہم قوم کے ساتھ بے وفائی نہیں کریں گے ہم کسی نظریہ ضرورت کے پہ نہیں بیٹھیں گے نہیں مانیں گے چاہے جو بھی نتائج ہوں سو عوام اپنا فیصلہ دیوار پہ لکھ رہی ہے بہتر ہے کہ یہ آپ کو یہ جو چھوٹے چھوٹے آپ لوگوں نے اب میں کیا ان کو ٹائٹل دوں نہ لائکوں اور نہ ہنجاروں کا جو ٹولہ آپ کو فیڈ کر رہے وہ غلط انفورمیشن ہے اصل انفورمیشن جس دن آپ خبریں خالی سن لو نا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی سوشل میڈیا پہ ڈیلی ایک گھنٹہ بیٹھیں آپ کی بھی کوئی عزت بچ جائے گی تینک یو دیکھیں یہ جھوٹوں کا ٹولہ ہے اور یہ جو ہے نا چیری بلوسم اس کا نام کنفیوزی آزم رکھ دیں انتہائی کنفیوز سٹوپڈ آدمی آپ اس کو کم کر دو اگر آپ نے آسٹیریٹی ڈرائیو کرنی کام تو کوئی کر نہیں رہا تمہارے سمیت آپ کے سمیت کوئی آپ لوگوں نے پاکستان کا سوا ستیا ناز کرنے کے علاوہ کوئی کام کی ہے تو کیبنٹ چھوٹی کرو آپ اسی رکنی کیبنٹ کے ساتھ خرچے کام کریں یہ سب وہی ایسے ہی ہے جیسے کپڑے بیج کے موہشہ ٹھیک کرنی تھی جیسے انہوں نے ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی اسی طرح کی یہ فخریہ پیشکش ہے اس کو لفاظی تک کہ سمجھیں دیکھیں ادارے جو ہیں اسی وقت حرکت میں آتے ہیں جب کوئی بیٹھ کے کوئی اٹھارہ سال کا بیس سال کا نوجوان ٹویڈ کر دیتا ہے یا جب آدم سواتی ٹویڈ کر دیتے ہیں تب حرکت میں آتے ہیں اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ سب باقی اداروں کو کلر بلائنڈ ہو گئے ہیں ان کو صرف پی ٹی اے ہی نظر آتی ہے ان کو نون لیگ یا ان کے لوگ نظر نہیں آتے جو اداروں کے اوپر تنقید کر رہے ہیں یہ اداروں پہ تنقید نہیں کر رہے ہیں یہ اداروں کو تباہ کر رہے ہیں پہلے انہوں نے اس ملک کی اخلاقیات کو تباہ کیا پھر عمران خان ان کے راستے میں ایک رکاوٹ بن کے آ گئے جنہوں نے عمران خان نے لوگوں کو یہ سمجھایا کہ حقیقی ازادی کی قیمت کیا ہے حقیقی ازادی کیوں ضروری ہے رول آف لاغ کیوں ضروری ہے کرپشن کا خاتمہ کیوں ضروری ہے جو سیکیورٹی تھریٹس آ رہے ہیں اس کی ریزن کیا ہے یہی ریزن ہے اور یہ انتہابات سے ڈرتے ہیں کیونکہ ان کو بد تنی شکست ہوگی جامپور کے اندر آپ نے اس کا عملی مظاہرہ جو ہے وہ دیکھ لی ہے بہت شکریہ